نئی پارٹی کو نہیں آگے لانا چاہیے کسی کو نہیں آنے چاہیے سب چابی والے کھلونے دیکھیں تیسے تارکال قادری تھا وہ اس کو لانچ کیا انہوں نے پیسے لیے پاک کیا وہ جب اینکر نے اس کے سامنے نئی پارٹی یعنی کہ ٹی ایل پی کا نام لیا تو اس کے حواس باختہ ہو گئے اور یہ الٹی سیدھی باتیں کرنے لگا جس طرح آپ نے پہلے سنا کہ اس نے کہا سب چابی والے کھلونے ہیں پھر اس کی جانب سے شدید تنقید کا نشانہ بنایا گیا ساد رزوی کو جب اس کو یہ کہا گیا کہ عمران خان نے اپنی حکومت میں تحریکہ لبائک پاکستان کے دھرنے میں پچاس ہزائیت شہید کیے تھے جو کہ نجائز تھے اور تحریکہ لبائک پاکستان نموسر صلی اللہ پر پہرہ دے رہی تھی تو اس کے پاس الفاظ نہیں تھے اور یہ پھر بے تکی بحث کر رہا تھا جو کہ پی ٹی اے کے کارکنان اکثر کرتے ہیں پھر کیا ہوا ویڈیو کے آخر میں لازمی دیکھئے گا آپ کو پتا ہے کہ الیکشن کے سرویز چل رہے ہیں اور ہم بھی پی پی وہاں سکسٹی فائف اللہور میں ایک ایریا وہاں پر موجود ہے یہاں پر لوگوں کی رائے لیں گے کہ وہ الیکشن میں ووٹ کس پارٹی کو دینے لگے ہیں اور کس کینڈیڈیٹ کو وہ جتوا کر وزیراعظم کے لئے کھڑا کرنا چاہتے ہیں آئیں میرے ساتھ آگے لوگ کی رائے لیتے ہیں سلام علیکم باہر ایکم جلال سار کیسے ہیں آپ شکر اللہ جی ووٹ کس کو دے رہے ہیں اس وار نون لیگ کو اس کی وجہ گیا ہے اس کی وجہ ہے کہ تقریباً چار سال وہ کومدکار گیا ہے چار سال میں مجھے بتا دے کہ ایک اینٹ بھی اس میں روڈ کے کہیں بھی لگائی ہو جو بڑے تھے وہ بھی توڑتی ہے دیکھا جائے تو نون لیگ بھی کافی باریاں لے چکی ہے عمران خان بھی لے چکی ہے باقی پارٹیاں بھی لے چکی ہے اس پر کوئی نئی پارٹی کو نہیں آزمانہ چاہیے آپ کے خیال میں نہیں پارٹی ہائی نہیں آئے گی بھی نہیں پاکستان تیسرے نمبر پر بڑی پارٹی ہے سخت پاکستان کیا آپ کے خیال مسطوع آزمانہ نہیں چاہیے آزمانہ تو چاہیے باقی ہے یہ تجربہ ان کا ان کا تجربہ نہیں ہے وہ پھر آگے چار سال آگے تباہ ہو گئے ہیں پھر ہی نہیں کسا نکل جے گی چالتا ہوئی رہا جگہ نون لیگ نے چار باریاں لے ہیں تو وہ کون سا ایسا کام ہے جو اب جاگر ہوگا پانچویں بار پانچویں بار یہ ہوگا کہ اس نے بھی سبق سکیش لیا ہے جو نواز شریف ہے وہ اب دوبارہ آئے گا وہ عوام کا سوچے گا کیونکہ جو اس نے کھانا تو کیا ہے وہ عوام کا سوچے گا پہلے بھی بہت سوچا اس نے تو اسے بغا دیا آپ کے خیال میں مثلا جمہوری نظام لانا چاہیے یا اسلامی نظام لانا چاہیے اسلامی 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 اسے مقابلہ ٹیل پی اور نواز شریف انشاءاللہ انشاءاللہ پی ٹی اے کے بارے میں جا گئے پی ٹی آئی نے دا میں برباد کار دیا چار سال میں یہ تو بالکل ہی کار دیا اس نے کاروبار نہیں کیا کوئی روڈ نہیں بنا کوئی بارکر نہیں بڑی کوئی چیز بتاؤ کہ کوئی چیز بنائی انہوں نے علیکم علیکم سلام سر کیسے ہیں آپ ٹھیک تھا بورڈ کس کو دے رہے اس بار پی ٹی آئی پی ٹی وجہ اس کو امران خان محبت ہے ہماری امران خان زندہ بات ابھی ایک نون لیگی مارے ساتھ ہی وہ ملے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ پی ٹی نے چار سال میں کچھ نہیں کی آپ بتائیں کیا کیا انہوں نے میں تین سال دبائی تھا اب تب تردے پہلے واپس آیا ہوں میں واپس دبائی چلا جاؤں گا میں در ہوتا ہی نہیں ہوں تو ووڈ کیا سے پھر دیں گے ووڈ دیکھیں دیتے ہی امران خان پہ ہی ہے بس محبت ہے میں کسی نہیں جماعت کو نہیں موقع دینا چاہیے جس طرح ٹی ایل پی نہیں جماعت ابر دیتے ہی جماعت ضرور موقع دینا چاہیے انشاءاللہ آگلے سال میں الیکشن میں کھڑا ہوں گا الیکشن میں آلٹ ہوں گا ٹی ایل بی کی طرح ہے ٹی ایل بی کی طرح ہے کیسے آپ اللہ 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 کیا نام آپ فران ہے فران بھئی ووڈ کس کو دے رہے اس پر پی ٹی آئی کی وجہ اس کی اس کی وجہ اس نے کام کرنے آ کے ابھی آئے کر رہے ہیں کہاں ہاں انشاءاللہ لوگ کہہ رہے ہیں چار سال ان کے ایک امد رہے تو انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا وہ رہنے نہیں دی نا نکال دیا چار سال کا ایک اٹھا نیچے کے اس کے کریپ لوگ تھے مافیا تھی آپ اس نے ہٹا دیا سکتا ان کے نیچے کرپ لوگ تھے لیکن وہ کرپ لوگ انہوں نے ان کی چوائیسی تھی نہیں نہیں انہیں ہٹا دیا نا وہ کرپ لوگوں کو آگے لانا بلہ تو چین لیا انہوں نے بلہ چین لیا اب دیکھیں جو انہیں ملتا ہے اس پر انشاءاللہ لگائے آپ کی خیال میں کسی نئی جماعات کو موقع نہیں دینا چاہیے جس طرح ٹیل پی ایک ابرتی جماعات سب سے بیسٹ ہے اللہ کہہ جی وہ آج ہے اور کچھ ہمارا فائدہ ہو جائے سب کئی فائدہ دیکھیں ہمیں کسی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے ہمیں کام جائیں ہمیں روٹی پانی مکان سب کچھ سستا جائے اور روٹی پانی مکان سب چار سال رہے ہیں جو اب نوازشریف آیا یہ تو مرخش تیس چالیس سال ہو گئے ہیں تو اب یہ گلیاں روٹی پانی مکان آج تک نہیں قوم کو دے سکے تو پھر آگے اگر یہ کیسے دی دیکھیں ان کی حیثیت نہیں ہے یہ کسی کو دے سکتے ہیں ٹیل پی اللہ کرے آگیا ہے تو وہ ٹیل پی کے ساتھ ہیں کیونکہ ٹیل پی اچھے کام کر رہی ہے عمران خان یہ ہے کہ ان کے مکس ہی بنے گی نا حکومت ہی بنے گی نا دیکھیں ہمارے میں مختلف ہیں پھر یہ کہ میں تو عمران خان کوئی ہوں تو پھر ٹیل پی کی دعا ہے کہ اللہ پاک اسے بہتری کرے وہ اچھی جماعت ہے اور کچھ کام کرے تھے کہ ہمیں کسی چہرے سے نہیں کوئی تعلق ہمیں کام سے تعلق کرے جس پہ ہمیں بینیفٹ ہمیں ملے باقی امید اللہ تعالیٰ کی ذات سے رکھنی چاہیے اللہ پاک بہتر کرے گا ووٹ کسے دے رہے ہیں اس پار ووٹ تو پھر آجے نوازشریف کو دے رہے ہیں راشد کو اس کی وجہ کیا ہے وہ یہ ہے مران خان نے مگئی بہت کی تھی اس لیے ویسے نون لی کی ایک امت ابھی سولہ ماہ پہلے گزر گئے گئی ہے انہوں نے میرے خاص طریق کی بلند ترین جو ہے وہ سطح پر ہر چیزیں پھنچا دی تھی تو اس کے بعد بھی اب نون لی کو ووٹ بہتری آئے گی اب اب پھر ان سے امید ہے اب پھر امید ہے نئی پارٹی کو نہیں آگے لانا چاہیے ابھی دلاور آئے گا ابھی دلاور بٹھا دلاور بٹھا وہ نئی پارٹی ہے وہ نئی پارٹی اس کو ہی موگا ملنا چاہیے نا تحریکہ لبائی پاکستان ایک نئی پارٹی ہے ٹی ایل پی سنے آپ نے ان کو نہیں آگے لانا چاہیے وہ بھی آنے چاہیے آگے وہ کیسے ہیں تو آئے گی ووٹ دیں گے تو آگے آئے گی انشاءاللہ آئے گی پھر وہ بھی وہ پھر کس کو دیں گے انھوں کی دیں گے پھر ٹی الپ آگے آگے گی تو کوئی نئی پارٹی آگے گی تو نظام میں تبدیلی آگی نا وہ ہی پرانا نظام چلتا ہرہا ہے ان کو پھر اس کی طرح چلتا آگے گا نئی پارٹی کو آزمانہ چاہیے اللہ پھر کل دیں گے پھر تینکیو بوٹ کس کو دیں گے یہ نواز شریف آیا ہے اس وجہ سے دے رہے ہیں اگر وہ نہ تھا پھر نہیں دینا تھا لیکن دیکھیں نون لیگ نے سولہ ماہ میں بہت زیادہ مہنگائی کر دی تھے عوام کا جینا معال ہو گیا اور اب تک وہ مہنگائی برقرار ہے پھر کیسے کام کریں گے آگے بس وہ تو آپ کو آفدہ ہے نا مسئلہ ہے نئی جماعت اس وقت تحریکہ لبائی کے ملک کی تیسری بڑی جماعت ہے تو ان کو موقع نہیں دینا چاہیے ان کو بھی دینا چاہیے کیوں نہیں جیڑا مدلہ اچھا کام کرے گا اس کو ہی دیں گے وہ ان کو ووٹ دے کر ہی ان کو موقع دیا جائے گا نا جی کیوں نہیں ووٹ تحریکہ لبائی تحریکہ لبائی کیا وجہ سے اسلامی ہے اسلامی نظام کی بات کرتے ہیں پچھلی بار کس کو دیا پچھلی بار بھی ٹیل بی کوئی اس بار بھی ٹیل بی باقی جماعتوں کو لوگ بڑا پسند کر رہے ہیں ان کے بارے میں کیا کریں گوڑا سارے تریکہ لبائی باس ٹیل بی باس سر ووٹ کس کو دے رہے ہیں اس بار یہ اگر نابو دے یہ اگر نسل کی وجہ ایسا لیڈر کبھی نہیں ملے گا شخصیت کے لیے ووٹ دے رہے ہیں یا ملک کے لیے دے ملک کے لیے دے پھر ملک کے لیے تو دیکھا جائے چار سال میں انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا نئی پارٹی کو نہیں آگے لانا چاہیے کسی کو نہیں آنے چاہیے سب چابی والے کلونے دیکھیں تیسے تارنال قادری تھا وہ اس کو لانچ کیا انہوں نے پیسے لیے اپنی نظر آتا کہ فرانس کے صدر سے کے ساتھ چپیہیں ڈالی ہیں جا کے بیان موجود ہیں بیان موجود ہیں اب بھی کوئی پہلے تو امران خان کی گھومات میں یہ روڈ بلا کر دیتے تھے پیسل جانے نہیں دیتے تھے ایمبولنس نہیں جانے دیتے تھے نہیں ویسے ایسے کوئی ویڈیو تو یہاں پروف تو نہیں ہے مارے پاس جو ہم کہیں کہ انہوں نے ایمبولنس کوئی دخواست کرتے ہیں کوئی پروف مجھے خود لگے ہیں بھائی ٹیل پی والا نے مارے ہیں جی مجھے خود لگے ہیں نون لیگ اور وہ کہتے ہیں خود لگا گا میں اگر چھاپی بھالا کے لانا آتا تا اندھر نہ ہوتا ساہدھے ساز میں نے اندر رہا ہے ایمبولنس سے ساڑھے ساز میں اندر رہا ہے امران خان کے اکمت میں ایسی والی زندگی کو داری اس کو کچھ کہا ہی نہیں اس نے امران خان کے اممت میں اندر رہا ہے یہ رہا ہے انہوں نے پھر پچاس شہید بھی کر دیئے تھے دھرنا جب ہوا تھا یہ تیم خانہ چوبی امران خان صاحب نے امران خان ناظرین یہ آپ نے ساری بحث سنی ہے اور اس سے آپ نے کیا نتیجہ خاص کیا ہمیں کمنٹ سیکشن میں آپ نے لازمی بتانا اور ویڈیو آگے لازمی دیکھی گا کیونکہ اس سے آگے جو اس آدمی نے الفاظ بولنے ہیں یقینا پی ٹی اے کے جو ورکرز ہیں وہ بھی اس کے الفاظ سن کر ایک بردنگ رہ جائیں گے اور یقینا اینکر بھی یہ سن کر دنگ رہ گیا تھا کہ پی ٹی کے ورکرز سے اس حد تک بھی ایکسپیکٹیشن کی جا سکتی ہیں کہ وہ اس حد تک بھی بات کر سکتے ہیں لاسٹ میں جو انہوں نے کہا وہ لازمی سنیے گا اور یہ بے تکی بحث کی جا رہے تھے اس کو ہم نے وائنڈ اپ کرنے کے لیے ان سے آخر میں پھر وہی سوال کیا کہ آپ ووٹ کس کو دیں گے اور نشان کس پر لگائیں گے کیونکہ نشان تو چھین لیا گیا ہے پی ٹی سے تو انہوں نے جواب کیا دیا سنیے گا ذرا جی تو آپ نے الفاظ سن لیے اور یہ ساری صورتحال تھی اس سب کو دیکھ کر آپ کے ذہن میں کیا بات آتی ہمیں کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا ملتا ہے نیکس وڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ